جیس صاحب نے یہ ڈائریکشن دی دی تھی کہ ٹین تریٹی پہ ٹرائل شروع ہوگا اور وکیلوں کے لیے ٹائم ہوگا ملاقات کی نو بجے آج خان صاحب سے ٹرائل سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ خان صاحب ہائی سپیرٹ اور مورل میں ہیں صحت بالکل اچھی ہے الحمدللہ ان کی طرف سے ایز ترجمان میں خان صاحب کی کچھ بیغامات آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے بعد کوئی کوسٹن نہیں لیں گے پہلا یہ خان صاحب کا یہ فیغام ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ ایمپائر کو ساتھ ملا کر کے کھیلتے ہیں اس مرتبہ اس کی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم کو وہ کھیلنے نہ دے جس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں دوسری خان صاحب کے بہاب سے ہم الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے اور سارے مقتدر حلقوں سے لیول فلینگ پیلڈ کا مطالبہ کرتے فارمل پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر الیکشن فری این فیر ہونے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ لیول فلینگ پیلڈ پی ٹی آئی کو پروائیڈ کرو جس کے اس وقت سیونٹی پرسن پپولارٹی ہے اور عام آدمی کی یہ پارٹی ہے اس کے بعد یہ ایک میں عرص کرتا ہوں خان صاحب نے کنسن شو کی ہے رائزنگ ٹیرریزم پہ ٹیرریزم کی ہر فارم میں سخت مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری قوم اپنے سب اس کے ساتھ اکٹے ہو کر کہ ہر پرکے سے بالاتر ہو کر کہ اس کا مقابلہ کیا جائے آخری بات یہ کہ خان صاحب کے پاس آج سپریم کورٹ کے طرف سے ایک لیٹر آیا تھا اور اس لیٹر میں خان صاحب کو کہا گیا کہ کیا آپ ریپیزنڈ ہونا پسند کریں گے نیب کے کیس میں خان صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے خان صاحب نے سپریم کورٹ کو واپس لکھ لیا ہے کہ میں نیب کے کیسز میں ایز ای ریسپانڈنٹ خود پیش ہوں گا سپریم کورٹ میرے سپریم کورٹ آنے کے لیے اور پیش ہونے کے لیے جو آرینجمنٹ ہے وہ کر لے خان صاحب نیب کا کیس خود انشاءاللہ لڑیں گے سپریم کورٹ میں آخر میں یہ ایک ضرور عرض کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سائفر جو آیا تھا ہمارا صرف دو کوسٹنز ہے کیا پچھتر سالوں میں اس قسم کا سائفر پہلے آیا ہے کیا پچھتر سالوں میں سیکیورٹی کمیٹی یا کبینٹ نے کبھی کسی اس قسم کے بعد پہ کسی امریکن ایمبیسیڈر کو ڈیمارچ کر آیا گیا ہے یہ آپ لوگ خود پیسل کرے کہ کون حق بجانب ہے یہ خان صاحب کی طرف سے پیغام ہے تینکیو سو وری مچ ایک سوال لے لیں ابھی ایک بھم کس پولپس پار بھی آیا ہے تو مسکوپ بیگ ملا ہے کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا ڈراما ہے یا پھر باقی انہیں سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہے امریکن صاحب کو کہ ان کو باہت نہ لائے جائے نہیں دیکھ کہ سیکیورٹی کے جو بھی مسائل ہیں ملک اس وقت سیکیورٹی کے مسائل میں ہیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے ڈرامے کی طور پر نہیں سیریسلی لینا چاہیے اور ہینڈل کرنا چاہیے تینکیو انتخابات کے حوالے سے عمران صاحب سے بات چیت ہوئی ہے انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور یہی ہمارا مطالبہ اس کے سلسلے میں کہ ہمیں لیول فلینگ پیلڈ دی جائے لیول فلینگ پیلڈ کی بتا پجائے ساری امپورٹنڈ الیکشن ہے اس وقت یہ متنازع اب بن جائیں گے اور یہ قوم اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہے آر لڑی ایکانومی اتنی ڈاؤن ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایکانومی اتنی ڈاؤن گئی ہے اگر یہ الیکشن فری ان فیر نہیں ہوئے یہ قوم کے لیے نقصاندے ہوں گے یہ جمہوریت کے لیے نقصاندے ہو گئے اس کو وائٹ کیا جائے نواز شریف صاحب کی سلسلے میں جو بھی بات ہوگی وہ ہمارے پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ موقع دے گی میں نے ترجمان کی حصیت سے یہ کہنا تھا یہ آپ کی بات بالکل سے صحیح ہے نواز شریف کی کہنے پہ ہماری پارٹی موقع دے گی یہ کس کا آپ کا پیرنگ پہ جس صاحب نے یہ ڈائرکشن دے دی تھی کہ ٹین ترٹی پیٹرال شروع ہوگا اور وکیلوں کے لیے ٹائم ہوگا ملاقات کی نو بجے آج خان صاحب سے ٹرائل سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ خان صاحب ہائی سپیرٹ اور مورل میں ہیں صحت بلکل اچھی ہے الحمدللہ ان کی طرف سے ایز ترجمان میں خان صاحب کی کچھ فیغامات آپ کو دے رہا ہوں اور اس کے بعد کوئی کوئی سپیرٹ نہیں لیں گے پہلا یہ خان صاحب کا یہ فیغام ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ ایمپائر کو ساتھ ملا کر کے کھیلتے ہیں اس مرتبہ اس کی کوشش ہے کہ ہماری پوری ٹیم کو وہ کھیلنے نہ دے جس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں دوسری خان صاحب کے بہاب سے ہم الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے اور سارے مقتدر حلقوں سے لیول فلینگ پیلڈ کا مطالبہ کرتے ہیں فارمل پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر الیکشن فری این فیر ہونے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کہ لیول فلینگ پیلڈ پی ٹی آئی کو پروائیڈ کرو جس کے اس وقت سیونٹی پرسن پاپولارٹی ہے اور عام آدمی کی یہ پارٹی ہے اس کے بعد یہ ایک میں عرص کرتا ہوں خان صاحب نے کنسن شو کی ہے رائزنگ ٹیررزم پہ ٹیررزم کی ہر فارم میں سخت مضمت کرتے ہیں خان صاحب کی یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری قوم اپنے سب کے ساتھ اکٹے ہو کر کہ ہر فرقے سے بالاتر ہو کر کہ اس کا مقابلہ کیا جائے آخری بات یہ کہ خان صاحب کے پاس آج سپریم کورٹ کے طرف سے ایک لیٹر آیا تھا اور اس لیٹر میں خان صاحب کو کہا گیا کہ کیا آپ ریپیزنٹ ہونا پسند کریں گے نیب کے کیس میں خان صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے خان صاحب نے سپریم کورٹ کو واپس لکھ لیا ہے کہ میں نیب کے کیسز میں ایز ای ریسپانڈنٹ خود پیش ہوں گا سپریم کورٹ میرے سپریم کورٹ آنے کے لیے اور پیش ہونے کے لیے جو آرینجمنٹ ہے وہ کر لے خان صاحب نیب کا کیس خود انشاءاللہ لڑیں گے سپریم کورٹ میں آخر میں یہ ایک ضرور عرض کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سائفر جو آیا تھا ہمارا صرف دو کوئسٹنز ہے کیا پچتر سالوں میں اس قسم کا سائفر پہلے آیا ہے کیا پچتر سالوں میں سیکیورٹی کمیٹی یا کابینٹ نے کبھی کسی اس قسم کے بعد پہ کسی امریکن ایمبیسیڈر کو ڈیمارچ کرایا گیا ہے یہ آپ لوگ خود پیسل کرے کہ کون حق بجانب ہے یہ خان صاحب کی طرف سے پیغام ہے تینکیو سو وری مچ ایک سوال لے لیں ابھی ایک ضم کس کالپس کارڈ بھی آیا ہے وہ مصروف ٹیک ملا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا ڈراما ہے یا پھر باقی ان کے سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں سیکیورٹی کے جو بھی مسائل ہیں ملک اس وقت سیکیورٹی کے مسائل میں ہیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے ڈرامے کی طور پر نہیں سیریسلی لینا چاہیے اور ہینڈل کرنا چاہیے انتخابات کے حوالے سے بات جیت ہوئی ہے انتخابات کے حوالے سے بات جیت ہوئی ہے اور یہی ہمارا مطالبہ اس کے سلسلے میں کہ ہمیں لیول فلینگ پیلڈ دی جائے لیول فلینگ پیلڈ کی بتا پہ جائے ساری امپورٹنڈ الیکشن ہے اس وقت یہ متنازع بن جائیں گے اور یہ قوم اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہے آر لڑی ایکانومی اتنی ڈاؤن ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایکانومی اتنی ڈاؤن گئی ہے اگر یہ الیکشن فری ان فیر نہیں ہوئے یہ قوم کے لیے نقصاندے ہوں گے یہ جمہوریت کے لیے نقصاندے ہو گئے ہیں اس کو وائٹ کیا جائے لواز شریف صاحب کی سلسلے میں جو بھی بات ہوگی وہ ہمارے پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ موقع دے گی میں نے ترجمان کی حصیت سے یہ کہنا تھا یہ آپ کی بات بالکل سے صحیح ہے نواز شریف کی قیدنے پہ ہماری پارٹی موقع دے گی لائز ڈیٹا فیرنگ پہ جس صاحب نے یہ ڈائرکشن دے دی تھی کہ ٹین ترٹی پہ ٹرائل شروع ہوگا اور وکیلوں کے لیے ٹائم ہوگا ملاقات کی نو بجے آج خان صاحب سے ٹرائل سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ خان صاحب ہائی سپیرٹ اور مورل میں ہیں صحت بالکل اچھی ہے الحمدللہ ان کی طرف سے اہز ترجمان میں